حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترق کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں وقت اتنا تبریل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے ویان کروں وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتا ہے دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا سے یہ دنیا پر اس کو سزائیں چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور پانچمیں سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتا مومن نیک سہری وقت اٹھ کے دعا مانتے ہیں اللہ پوری امت پر کرم کر لے تو یہ بھی امت میں شامل ہے دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاوں سے نکال دیا گیا اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزہ کے وقت تین اس کو سزائیں ملتا ہیں ایک تو بھوکا مرتا ہے دوسرا پیاسا مرتا ہے دوسرا زلیل ہو کے مرتا ہے اور قبر کے اندر اس کو تین سزائیں ہیں حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی جو اللہ کی حضور نہیں چھکتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے گی اور تیسری اس کے اوپر ایک اجدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرہ اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو ستر ستر گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے گا اور کہا کہ تین سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گے ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ پائے گا حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے گا اللہ اکبر ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا دوسرہ اللہ تعالی جللہ شان ہو اپنے کہہر و غزب کا اس پہ اظہار کرے گا اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا